عزیز دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں پیڈگا جی کا ذکر کیا تھا کہ سلو بیس پیڈگا جی اور بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہم ہیں وہ پیڈگا جی سیکھ جائیں تو پھر بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں پیڈگا جی کونسی اچھی ہے کونسی اچھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیڈگا جی ساری اچھی ہیں لیکن اس کا بروقت استعمال اور موقع محل کے لحاظ سے استعمال بہت ضروری ہے مثلا اگر آپ اسے لوز کو دیکھیں اور اسے لوز کو آپ ٹارگٹ کریں تو جو اسے لوز ڈیمانڈ کرتی ہیں جس کا فکری لیول سب سے کم ہو یعنی نالیج بیسٹ ہو تو اس میں پھر فلیش کارڈز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ریسیٹیشن اور میمورائز بیسٹ ٹورز استعمال کریں گے تاکہ اس میں بچے سیکھ جائیں اور رکٹہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں ان کو ایسے چارٹس بنانا اور مختلف چیزوں کے نام پڑے کر کے لکھنا اور اس طرح یہ پیڈگا جی آپ استعمال کریں گے ٹیک؟ جس طرح گیلری واک ہوا آپ بڑے بڑے پوسٹروں پر نام لکھیں گے کیونکہ ان نام ان کو یاد کرانے ہیں تو پھر وہ یا آپ فارمولاز لکھیں گے تو فارمولا یاد کرنے کے لئے آپ اسے کلاس روم میں لگائیں اور پھر آپ ان سے گیلری واک کرائیں اس طرح فرض کریں اگر کوئی اس سے لوڈیمان کرتی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ بیسٹ ہے اور پھر آپ نے انڈرسٹینڈنگ بیسٹ پیڈگاجیز کو اپنا نائیں تو اس کی لئے پھر جس طرح کولابریٹیوٹ لرننگ ہوتی ہے جس طرح ٹیم لرننگ ہوتی ہے جس طرح گروپ بنائے جاتے ہیں وہ طریقے کار آپ اپنائیں گے جس طرح تینک پیئر شیئر ہے جس طرح فش بول ڈیبیٹ ہیں جس طرح بہت سارے اور بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس میں ریسپروکرل ٹیچنگ لرننگ ہے جس میں ایک بچہ یا بچی پڑھتا ہے دوسرا اس کے انٹرپریٹ کرتا ہے تیسرا اس کے انکات لگتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز اور پیڈگاجیز ضرور ہیں لیکن اگر فرض کرے کوئی اس سے لوگ اپلیکیشن لیبل کی ہوگی تو اس کی لئے پھر پراجیکٹ بیسٹ جو پراجیکٹ بنانے ہوں گے اس پہ جو انکوائری میتیڈ ہیں وہ اپنا نہ ہوگا اور اس طرح اس قسم کے طریقے اپنانے ہوں گے جس طرح رول پلے ہیں تو وہ طریقے پھر ہینڈز آن ایکٹیوٹیز ہیں جتنے وہ طریقے اپنانے ہوں گے تو دیکھ اس وائی ایوانٹو آئی وائی ٹیچرز تونو ایباوٹ دے پیڈاگراجیز اور پیڈاگراجیز بہت ضروری ہیں تاکہ اسیلو بیسٹ ٹیچنگ ہو تو پھر اسیلو بیسٹ اسیسمنٹ بچوں کی لئے اور سکول کی لئے بہت آسان ہوگی دینکیو ویری مچ بار واشنگ اس ویڈیو دینکیو